ایسا کیوں ہوا کہ حضرت عیسیٰ نے خدا کو باپ کہا اور خدا نے اس کو بیٹا کہا فرمایا اول تو یہ دس سے بغات ہے دس سے بغات کتابوں کے اندر ہاتھ مارا گیا ہے یہ ایک قرآن مجید کوئٹہ میں دکھایا گیا ہے اس میں روافظ نے باقاعدہ آیات تبدیل کی اور حکیم مقبول احمد دھیلوی نے ترجمہ مقبول کے نام سے جو قرآن مجید مرتب کیا ہے وہ اس قرآن مجید کے علاوہ ہے اور اس میں سورت کربلا ہے سورت اہمہ اس نعاشریہ ہے اور سورت احضاب بقرہ سے ڈبل ہے ہر زمانے میں بخاری مسلم ترمیزی ابو دعوت کیوں بڑے امام ہیں انہوں نے جھوٹی حدیثوں سے پریس کیا ہے یہ جہمیہ قدریہ کررامیہ معتضلہ و خواری نکے چیزیں یہ قرآن مجید اپنے زمانے ہیں ان کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کہا گیا یک سوی کے ساتھ حق پر قائم دائے محید دین ابن العربی کا نام سنا ہے جن کا ام نے کہا کہ ان کی تفسیر ہے المختزن چالیس زلدوں میں ان کی کتابیں فتوحات مکیہ اس فتوحات میں ہے کہ فیرون مسلمان ہو گیا تھا اور وہ شہید ہے اور اليوم ننجی کا ببدانے کا یہ اس کی کرامت ہے آلوسی بغدادی نے روح المانی میں اس آیت کے زیل میں کہا ہے کہ یہ کفار نے محید دین ابن العربی کو بدنام کرنے کے لئے لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیجے سے آدمی سمجھ نہ سکے تو محید دین ابن العربی کو دجال منت دجاجلہ کذابن و اففاقن لکھائیں لا حول ولا قوت الا منت خود ابن تیمیجے کے بارے میں کم باتیں ہیں ابن بطوتہ رحلہ میں لکھتے ہیں کہ میں دمشقی جاؤں مسجد میں جمعہ کے دن موجود تھا ابن تیمیجے ممبر پر بیٹھا تھا اور اس نے کہا ینزل اللہ تعالی الیس سماعی الدنیا فقال الناس کیفہ ینزل فنظل من درجتن الی درجہ وقالہا کذا ابن بطوتہ رحلہ میں مشاہدہ پیش کرتے ہیں اور شان ورشا کہتے ہیں لم يسبت ولو سبتا لکانا کافرم بلا رہے ہیں اگر یہ ابن تیمیجے کیا ہے تو اس کے کفر میں شک ہی نہیں ہے لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں لم یہ تحق تک ہی نہیں سب تحمد ہے علم صرف اس کو نہیں کہتے ہیں علم چھان بین کو کہتے ہیں چھان پٹک کو کہتے ہیں سب چیزیں آپ کو کتابوں میں ملے گی آپ ایک عالم ایک مفسر ایک محدث ایک فقی سے اس لیے پڑھنے بیٹھیں تاکہ آپ حق باطل گھرے کھوٹے سچے جھوٹے میں فرق کر سکیں اخبارات میں روزانہ دجل فریب شائع ہوتا ہے آپ مہنا میں دیکھو کیا کہ آپ بکواساتھ آتے ہیں اس دن شمسولک افغانی کی تفسیر آئی ہے دس جلدوں میں اس میں نے کہا ہے ابن قیم ابن تیمیہ کا استاذ ہے یہ دیکھا ہے شمسولک افغانی شمس الولوم ایشیا کا بڑا عالم ان کو یہ پتہ نہیں تھا یہ جمع کرنے والے نالائک بدنام کرنے والے مولانا حسین علی کے بلغہ پر جتنے اعتراضات دست ہے وہ قذابین نے ڈالا ہے